جنت میں ہر تفریق اللہ نے کمال یا نمونہ ہے وہاں کمال ہے یا کھانے کا نمونہ ہے شادی کا نمونہ ہے جوانی کا نمونہ ہر چیز نمونہ ہی ہے اصل اللہ نے آخرت میں رکھا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آگئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آگئی بڑے زمانے بار عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا رات آئی درخت کے نیچے سو گئے ایک رات بارش کوئی جگہ نہیں ملی ایک ہار نظر پڑا اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھے تو باہر نکل ہے کہنے لگے یا اللہ تو انہیں شیروں کو ٹھکانہ دیا مریم کے بیٹے کر ٹھکانہ ہی کوئی اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی چار سو ہوروں سے تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال تیرا ولیمہ کھلاوں گا یہ ایک ہزار سال کا کیا مطلب ہے بھئی ہال چھوٹا ہے بندے زیادن تھے باری 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 پورا ہزار سال لگ گیا ہے جیسے آپ کہاں اب مسجد چھو بیچارے پر لوگ باہر کھڑوں ہیں باہر بٹھوں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہنے وہ جنت میں جو ہال بنایا وہ چھوٹا تھا تو ہزار سال لگی باریاں بھگتا 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 ایسا نہیں ہوگا اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے ہزار سال کھلائے گا ہزار سال جو دو میں کھال ہو تو ٹائلٹ توٹے کمرے دے ہوئے چونڑ بھج دے رہو ٹائلٹ بھج دے رہو جو اتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں ان کے گھٹنے خراب تھے وہ کموڈ پر بیٹھ سکتے تھے جو دے سیٹ اس پر ٹائلٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے ہاتھوں میں کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا تو ہماری جماعت گئی تھی چشتیاں وہاں ان کو وہ ملا نہیں تو بیچارے بڑے اوکھے اوکھے باہر نکلے تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی میں نے رب جنت کچھ نہ دے اے میرا پشاب پخانا معاف کر دے میں نے ہر کچھ بھی نہیں چاہیدہ جنت اللہ کہتو پہلے لا یبخاؤ لا یتغوتون پخانا نہیں پیو لا یبولون پشاب نہیں آپ حیران ہیں کہ کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں آپ آنکھ نہیں بند کرو گے تھک کے ایسے نہیں کرو تھک کے آنکھ خود بخود بند ہوتی ہے ہوں گاتی ہے کروڑوں عربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی ایسے نہیں ہوگی تھک کے آنکھ ایسے نہیں ہوگی ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکی نہ رات ہے نہ دن ہے رات بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں ایک موسم ہے ایک ٹائم ہے اور عربوں خربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکاوڑ کا احساس ہے اور نیند ہے ہی کوئی نہیں چونکہ نیند تو موت ہے نیند بھی ختم موت بھی ختم کچھ چیز ہے جب آدمی حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے جس خوبصورت سے خوبصورت اس کو حاصل کر لے اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے اب اللہ جنت میں کیا کرے گا جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورتی کو ایسے بڑھا رہو گا ایسے بڑھا رہو گا ایسے بڑھا رہو گا یا تو ایک جگہ ٹکے کی نہیں کہ دل بھر جائے خامند اور بیوی شروع میں کتنی محبت ہوتی ہے اور بعد ایک لڑائیں رہ جاندی ہیں پچھے سبحان اللہ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی یہاں سے یوں آتے ہوئے دو سیکنڈ لگی بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خامند کی طرف نظر دوڑائی ایک دو سیکنڈ لگی اس ایک سے دو سیکنڈ میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دو سیکنڈ کی نظر میں ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہو پھر لمحے آگے جا رہو چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا اللہ اپنے نور میں سے جنیتوں کے چہرے پر نور اڑالے گا اللہ اپنے نور میں سے اپنے نور میں سے جنتی مرد عورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی اڑالے گا اور اللہ کی اللہ تو سبحان اللہ کہاں سے الفاظ لوں اللہ تو اللہ یہ لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں حسن یوں جا رہا یوں جا رہا یوں جا رہا لہذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کے کر دو صرف ایک پتہ کو دیکھنا شروع کرو گا ایک پتہ تو ہزاروں سال دیکھتے رہو گے آپ کا جی نہیں پڑے گا صرف ایک پتہ کو آپ دیکھ ہنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوائیا کہ خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لیے کھائے تھی کہا اے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی جوانی کی لذت پاؤ گے میہ بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لیے کیا تو اس پر فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہاں جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا چل میرا دیدار کرتا رہے کیا مطلب اس کے لیے پیچھے ہٹ اس کے لیے جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے ہمارا جینہ مرنا اللہ کے لیے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی ہیں گھنٹ آگے کر لیں اب گھنٹ پیچھے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے جائیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں فیس کرتے ہیں جو کہ پروفٹ آ رہا ہے کچھ نفع آ رہا ہے میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا میری منزل اللہ ہے میرے جذبے نہیں میری خواہشات ہیں جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت اور کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتے ہیں جیسے اپنی مند کی مراد پالینے کی لذت اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ ہونا زیادہ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں ملے کی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورا مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لیے زلیل ہو جانا آہا اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا کیونکہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کی اللہ کے لیے آدمی تڑ پر آؤ اللہ کے لیے جنید بغدادی بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے رات ایک لڑکی جوان تواف کر رہے اور زور زور سے یہ شیر پڑھ رہے اول حب ان یخطاب کم قد قتمتو فأصبح عندي قد انا خوطنب اذا اشتدت شوق حام قلبي بدکره وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقربا یبدو فأفنى ثم احیاده وَيُسَعُدْنِي حَتَّى أَلَدَّ وَأَتْرَوَوْمِ کونسے ترجمہ کرو میں میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آکے دیرے ڈال ہی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپ نہ سکی بہت ہیلے بہانے کیے برمج شپانست بَادٍ هَوَاكَ سَبَرْتَ أَمْلَمْ تَصْبِرَا فَبُقَاكَ إِلَّمْ يَجْرِ دَمْعُكَ أَوْجَرَا اَمَرَ الْفُعَادُ لِسَانَهُ وَجُفُونَهُ فَقَتَمْنَهُ وَقَفَا بِجِسْمِكَ مَخْدَرَا سنی متنبی غان سے یاد آگیا جب مجھے وہ یاد آتا ہے اِذَا اَشْتَدَّ شَوْقِهَا مَقَلْبِي بِذِكْرِهِ جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر دیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے تم پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے جنید وغدادی ایسے علی اللہ وہ گرنے گے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑھ رہی ہے کہاں پڑھ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچاند سکتا وہ نے ایسے دیکھا جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تو نید چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آیا ہے پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو کس کا تواف کر رہے ہو کہنے گے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسوان کی طرح موٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کر جنید کہتے ہیں میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آئے تو لڑکی جا چکی تو جانا آہا اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا کیونکہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیق ہے نہ معاف کرنے کا سلیق ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ راؤ اللہ کے لیے جنید بغدادی بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے رات کو ایک لڑکی جوان تواف کر رہے تھے زور زور سے یہ شیر پر رہے تھے قبل حب ان یخطاب کم قد کتمتو فأصبہ عندي قد بناخ وطنبا اذا اجتدت شوق حام قلبي بتکرکی وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقربا یبدو فأفنا ثم احیاء لہو ویسعدنی حتی علدت و اتربا کہاں سے ترجمہ کروں گا میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آکے دیرے ڈال ہی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کبھی ہے میں نے تو بہت چھپایا چھپنا سکی بہت ہیلے بہانے کی یہ پر میں چھپانا سکی بات ہواکا سبرتا ام لم تصپرا و بکاکا اللم یجر دمعوکا اوجرا امر الفعاد لسانہو وجہونہو تیرے لئے کھایا تھا سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی چوانے کی لذت پاؤگے میاں بیمی کی لذت پاؤگے کھانے پینے کی لذت پاؤگے زندگی کی لذت پاؤگے خشیوں کی لذت پاؤگے اس کے لئے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤگے اللہ میں نے تیرے لئے کیا تو اس پر فرمائے لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لئے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دیں چل میرا دیدار کرتا رہے اس کے لئے پیچھے ہٹ اس کے لئے معاف جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لئے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے ہمارا جینہ مرنا اللہ کے لئے جب اللہ جاب والے ڈیمنڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں ایک گھنٹ آگے کر لیں آپ ایک گھنٹہ پیچھے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا آپ چھپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں جو کہ پروفیٹ آ رہا ہے میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے پیدا ہوا میری منزل اللہ ہے میرے جذبے نے میری خواہشات نے جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لئے خواہش کو قربان کرنے کی لذت اور کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتے ہیں جیسے اپنی مند کی مراد پالینے کی لذت اپنی مرادوں کو اللہ کے لئے کھو دینے کی لذت تُس سے کروڑ ہونا زیادہ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں ملے کی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضروراً مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لئے زلیل ہو اور بعد ایک لڑائیں رہ جانتی ہیں پیچھے سبحان اللہ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی یہاں سے یوں آتے ہوئے دو سیکنڈ لے بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خامن کی طرف نظر دوڑائی ایک دو سیکنڈ لے اس ایک سے دو سیکنڈ میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دو سیکنڈ کی نظر میں ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہو ہر لمحے آگے جا رہا ہے چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا اللہ اپنے نور میں سے جننیتوں کے چہرے پر نور اٹھا دے گا اللہ اپنے نور میں سے جنتی مرد و عورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور اللہ کی اللہ تو سبحان اللہ کہاں سے الفاظ دوں اللہ تو اللہ ہی ہے لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں حسن یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے لہذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کے دو صرف ایک پتے کو دیکھنا ہے شروع کرو گے نا ایک پتہ تو ہزاروں سال دیکھتے رہو گے آپ کا جی نہیں پڑے گی صرف ایک پتے کو آپ دے گا بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو ٹٹوائیا کہ خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لیے کھائے کہہ اللہ منت اور ہمیں ہمیشہ کے سیرے بینیفرس ملنا شروع ہو جائیں جنت میں ہر تفریق کو اللہ نے کمال یہاں نمونہ ہے وہاں کمال ہے یہاں کھانے کا نمونہ ہے شادی کا نمونہ ہے جوانی کا نمونہ ہر چیز نمونہ ہی ہے اصل اللہ نے آخرت میں رکھا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آگئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آگئی بڑے زمانے بار عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا رات آئی درخ کے نیچے سو گئے ایک رات بارش کوئی جگہ نہیں ملی ایک ہار نظر پڑا اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھا تو باہر نکلے کہنے لگے یا اللہ تو انہیں شیروں کو ٹھکانہ دیا مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی چار سو ہوروں سے تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال تیرا ولیمہ کھلا یہ ایک ہزار سال کا کیا مطلب ہے ہال چھوٹا تھے بندے زیادہ نہیں تھے باری 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 پورا ہزار سال لگ گیا ہے جیسے آپ کہاں مسجد چھو بچارے بلوک باہر کھڑو ہیں باہر بیٹھو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ہال بنایا وہ چھوٹا تھا تو ہزار سال لگی باریاں بگتا 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 ایسا نہیں ہوگا اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے ہزار سال کھلائے گا ہزار سال اب کھانے کی لذت یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں جو دوں میں کھاؤ لو تو ہوں ٹائلٹ توٹے کمرے دے ہوئے چونٹ بھج دے رہو ٹائلٹ بھج دے رہو جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں ان کے کھٹنے خراب تھے وہ کموڈ پر بیٹھ سکتے تھے جو دے سیٹ اس پر ٹائلٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے ہاتھوں میں کئی ہوتا تھا کئی نہیں ہوتا تھا تو ہماری جماعت گئی تھی چشتیاں وہاں ان کو وہ ملا نہیں تو بیچارے بڑے اوکھے اوکھے بائر نکلے تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی میں نے رب جنت کچھ نہ دے اے میرا پشاب پخانا معاف کر دے میں نے ہر کچھ بھی نہیں چاہیدہ جنت اللہ کا تو پہلے لا یبخو لا یتغوتون پخانا نہیں پیو لا یبولون پشاب نہیں آپ حیران ہیں کہ کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں آپ آنکھ نہیں بند کرو گے تھک کے ایسے نہیں کرو تھک کے آنکھ خود بخود بند ہوتی ہے اونگاتی ہے کروڑوں عربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی ایسے نہیں ہوگی تھک گئے ہوں ایسے نہیں ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکی نہ رات ہے نہ دن ہے رات بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں ایک موسم میں ایک ٹائم ہے اور عربوں کھربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکاوڑ کا احساس ہے اور نہ آنکھ مات اور نیند ہے ہی کوئی نہیں چونکہ نیند تو موت ہے النوم اخت الموت لازالم نیند بھی ختم موت بھی ختم کھا چیز ہے تو آدمی حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے جس خوبصورت سے خوبصورت اس کو حاصل کر لیتا ہے اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے اب اللہ جنت میں کیا کرے گا جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورتی کو ایسے بڑھا رہو گا ایسے بڑھا رہو گا ایسے بڑھا رہو گا یا تو ایک جگہ ٹکے گی نہیں کہ دل بھر جائے release کی طلب خمائز ہمڈر بیبی ڈبھا بیبی ڈپی ریکھا رہو گا